السلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گزشتہ روز قومی سملی کے حلقہ این اے ٹو فورٹین نائن کے زمنی انتخاب نے پاکستان کی جمہوریت کا پردہ چاک کر دیا ہے حلقے کی اکثریتی عوام نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو مسترد کر دیا ہے حلقے کی اکثریتی عوام نے پاکستان میں نام نہار جو الیکٹورل سسٹم ہے اس پر اپنے ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے تین لاکھ چالیس ہزار کے قریب ووٹرز رکھنے والے حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں سے محض تہتر ہزار افراد نے اپنا ووٹ کاؤسٹ کیا اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو محض اکیس فیصد عوام نے اپنا حق کے رائے دہی این اے ٹو فورٹی نائن کے زمنی انتخاب میں استعمال کیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹی نائن پرسنٹ عوام لا تعلق رہی زمنی الیکشن سے اس عوام نے اپنا ووٹ کاؤسٹ نہیں کیا اب ووٹ کاؤسٹ نہ کرنے کی وجہ کیا عوام اس جمہوری نظام سے مایوس ہو چکے ہیں کیا سیاسی جماعتیں مفید کینیڈیٹس کھڑے کرنے میں ناکام رہی کیا کرونا وائرس کا خوف اتنا تھا کہ عوام گھروں سے نہیں نکلے یا پھر عوام کو اس بات کا یقین ہے کہ ووٹ ڈالنے سے ان کی قسمت کیا تقدیر تبدیل نہیں ہوگی اب جب سیونٹی نائن پرسنٹ عوام اپنا ووٹ کاؤسٹ نہیں کر رہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے ریزلٹ کے اندر ہمیں کیا نظر آیا اکیس فیسر ٹرن آؤٹ کے ساتھ جو ریزلٹ سامنے آیا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ نے پندرہ ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے اور پہلی پوزیشن حاصل کی اور پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت جس نے اس حلقے سے دوزار اٹھارہ کا الیکشن دیتا فیصل وارڈا صاحب کی شخصیت کی صورت میں وہ جماعت پہلے نمبر سے پانچوے نمبر پر آ گئی اور وہ پیپلز پارٹی جو اس حلقے میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے دوران پانچوے نمبر پر تھی وہ پہلے نمبر پر براجمان ہوئی اب اس پورے الیکشن پروسس نے صرف سیاسی جماعتوں کو سرپرائز نہیں کیا صرف پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز کو اپسٹ نہیں کیا بلکہ اس نے بہت ساری ایسی چیزوں کو بے نکاب کیا ہے جو پاکستان کے اندر پرسپشن بلڈ کرتے ہیں کہ کون سی سیاسی جماعت مقبول ہے عوام کس امیدوار کو ووٹ دینا چاہتے ہیں میری مراد جو سرویز کنڈکٹ کیے گے جو میڈیا کورج اور میڈیا ہائپ کریئیڈ کی گئی اس پورے زمنی الیکشن میں اس میں بتانے کی کوشش کی گئی عوام کو کہ مقابلہ جو ہے وہ تحریک انصاف اور مسلم لی قنون کے درمیان ہے اور پھر تحریک لبیگ کا بھی کوئی فیکٹر یہاں پہ اگزسٹ کرتا ہے یہاں پہ پاکستانین پارٹی کو بھی کورج ملی ایم کیم کو بھی کورج ملی مگر پیپلز پارٹی نہ تو فیورٹ تھی نہ کسی میچ کے اندر کسی واک کے اندر وہ شریک دکھائی دے رہی تھی مگر تمام تر سرویز غلط ثابت ہوئے بوگس ثابت ہوئے حقائق سے دور نظر آئے یہ جو سرویز کے نام کے اوپر جو دکانیں کھلی نہیں ہیں آئی تینک کہ کراچی کے زمنی الیکشن کے بعد ان کا آرڈٹ ہونا چاہیے اور یہ جو گیلپ سروی ہے یہ جو پلس کنسنٹرنٹ کے نام سے جو پپولارٹی کا گراف قوم کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں تو آئی تینک کہ اس کاروبار کے اوپر بھی تھوڑی سی جو واردات الیکشن کے اندر ہے اس کو بھی سٹوڈی ہونا چاہیے اور پاکستان کا وہ میڈیا جس نے انٹرویوز کنڈکٹ کیے ان کیانیڈیٹس کے جن کو میڈیا سمجھتا تھا کہ یہ نمبر ون ہے یہ نمبر ٹو ہے یہ نمبر تھری ہیں اب میں ایک اور ایسی جماعت کا آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو نہ تو کوریج دی گئی نہ اس کو ڈسکشن کے اندر لائی گیا اور اگر لائی بھی گیا تو وہ بہت معمولی حیثیت کے اندر اور وہ تھی تحریک لبیک وہ جماعت جو کلدم قرار دی گئی تھی اس نے حضب روایت کراچی کے زمنی انتخاب میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے دس ہزار سے زائد ووٹ تحریک لبیک نے حاصل کی وہ جماعت جس نے تحریک لبیک کو کلدم قرار دیا اس جماعت کو پانچویں پوزیشن ملی ہے زمنی الیکشن میں اور جو جماعت کلدم قرار دی گئی اس جماعت کو تیسری پوزیشن حاصل ہوئی ہے اب پاکستان کیا ایک سیاسی کلچر ہے یہاں پہ شکست تسکیم کرنے کا تو رواج ہی نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ریاستی مشینری استعمال ہوتی ہے چاہے وہ ڈسکا کا الیکشن ہو چاہے وہ کراچی کا الیکشن ہو مگر یہاں پر تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ مسلم لی قنون پاک سرزمین پارٹی تحریک لبیک تحریک انصاف تمام تر سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں بلاول اور مریم کے درمیان ٹوئٹر کے اوپر ایک جنگ شروع ہو گئی ہے دونوں ایک دوسرے کو بلیم گیم کر رہے ہیں اور الزامات آئید کیے جا رہے ہیں مسلم لی قنون کی جانب سے اور ڈھسکا کی جو دھوند تھی اس کو کراچی کے الیکشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر حیران کن حد تک یہ بات بڑی کابل غور ہے کہ آخر کراچی کا جو زمنی الیکشن تھا اس میں نتائج آنے میں اتنا وقت کیوں لگا کیوں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اس جماعت کے اوپر دھاندلی کے الزامات آئید کر رہی ہیں جس نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی وہ جماعت جس نے سیلیکٹڈ کی ٹرم انٹڈیوز کروائی پاکستان کی سیاست کے اندر اس سیاسی جماعت کو آج مریم نواز یہ تانے دے رہی ہیں کہ انہوں نے الیکشن کے سسٹم کو پروسس کو چوری کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہیں یہ کوئی نیا وطیرہ نہیں ہے ہارنے والا ہمیشہ الزامات لگاتا ہے مگر اہم بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو شکست ہوئی ہے وہ تحریک انصاف جس کو کراچی کی عوام نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر واضح مینڈیڈ دیا وہ سیاسی جماعت جس کو کراچی کی قومی سملی کی بیس میں سے چودہ نشستیں ملی لوگوں نے بھاری مینڈیڈ دیا لوگوں نے ایم کیوم سے نجات حاصل کی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ کیا اور وہ تحریک انصاف کو لے کر آئی مگر عمران خان صاحب کی جو قابل فخر کارکردگی ہے اس دھائی سال کی قابل فخر کارکردگی کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج کراچی کی عوام نے تحریک انصاف کو دس ہزار ووٹ دینا بھی گوارہ نہیں کیا وہ فیصل وارڈا صاحب جو کہ پانی کے منسٹر تھے وہ اپنے حلقے کی عوام کو پانی نہیں دے سکے حلقے کی عوام کی تقدیر نہیں بدل سکی اب پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ پہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے سڑکے بنائی انہوں نے پیسے دیئے انہوں نے پولیس کو استعمال کی ساری باتیں اب ہمیں سنائی دے رہی ہیں سارا میوزک لیکن ایڈ دی اینڈ آف دی ڈی سوال یہ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جو کراچی ٹرانسفرمیشن پلان لے کر آئی تھی جو گیہرہ سو ارب روپے کے پیکج دینے کی باتیں کر رہی تھی جو جنہوں نے ایک سو باسٹھ ارب روپے کا پیکج انہوں کیا کراچی کے لیے کیوں کراچی کی عوام کا تحریک انصاف سے دل بھر گیا ہے کیا تحریک انصاف نے ایک غلط کینیڈیٹ کا انتخاب کیا کیا محس کینیڈیٹ کی سیلیکشن کی غلطی سے عمران خان صاحب کو پہلی سے پانچویں پوزیشن پر آنا پڑا اور اس سے بڑھ کر جو سارا سسٹم ہے الیکشن کا اس کے اندر جو عمران خان صاحب بیچتے رہے کہ ہم بندل جو جزائر ہیں اس میں ہم نیا شہر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پورا ایک نیرٹیب بلڈ کیا گیا کہ اٹھارویں ترمیم کی وجہ سے کراچی کے مسائل حال نہیں ہو رہے کراچی کے اندر کرپشن کا گڑھ ہے لیکن اگر پیپلز پارٹی جیتی ہے تو پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے انٹلیکچلز کو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کیا محض یہ کہہ کر کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن چوری کر لیا کیا محض یہ کہہ کر کہ انہوں نے ترکیاتی کام کروائے انہوں نے لوگوں کا ووٹ خریدا محض یہ کہہ کر اس وٹی سے جان چھڑا لیں گے یا پھر یہ ری وزٹ کرنا چاہیے کہ آخر لوگوں نے پیپلز پارٹی کو وہ لوگ جنہوں نے لیاری کے اندر پیپلز پارٹی کو ایکسپٹ نہیں کیا انہوں نے بلدیا کے اندر کس طریقے سے پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ کو ووٹ دیا اب کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو مفتہ اسمیل صاحب چونکہ چودہ ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ لی ہیں اور ان کا مارجن لاسٹ الیکشن کو اگر ہم کمپیر کریں فیصل وارڈا صاحب جو تھے وہ پینتیس ہزار کچھ سو ووٹوں پہ تھے شواز شریف صاحب ساڑھے چونتیس ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے سات سو تئیس ووٹوں کا دونوں کے درمیان ڈیفرنس تھا تو پی ایم ایل این نے اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھا ہے وہ سیکنڈ نمبر کے اوپر ہی ہیں لیکن شاید اگر مریم نواز اس کونسیچونسی میں وزٹ کرتی تو شاید صورتحال بدل جاتی لیکن اگر پیپلز پارٹی کے کینی ڈیٹ کی بات کی جائے تو یہ جو کینی ڈیٹ ہے یہ پہلے تحریک انصاف کے اندر تھے مندوخیل صاحب جو تھے یہ پہلے پی ٹی آئی کے اندر تھے پھر یہ پی ٹی آئی سے مسلم لی قنون کا حصہ بنے اور پھر مسلم لی قنون نے ان کو ٹکٹ دیا ٹکٹ دے کے پھر واپس لے لیا اور یہ پھر احتجاج انہوں نے مسلم لی قنون کو خیر بات کہا اور پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ان کا جو اصل حلقہ تھا وہ ٹو فورٹی نائن تھا اور یہ بلاول کے کہنے کے اوپر یہ ٹو فورٹی ایٹ سے ٹو فورٹی نائن کے اندر یہ شفٹ ہوئے انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈی آہ یہ الیکشن ہر لحاظ سے ایک کیس ٹڈی ہے الیکشن کمیشن کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان کے لیکٹورل سسٹم کے لیے کہ آخر سیونٹی نائن پرسنٹ عوام اس پورے انتخابی نظام سے کیوں لا تعلق رہی کیوں سیاسی جماعتوں کے کینی ڈیٹس کو عوام نے اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو ووٹ دیا جائے کیا پاکستان کا جو جمہوری نظام ہے وہ ناکام ہو گیا اور اس سے بڑھ کے پاکستان میں جو سروے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جو پلس کنسلٹنٹ ہے جو گیلپ سروے ہیں جو ہمیں پاپولارٹی کے انڈگیٹرز بتاتے ہیں جو پبلک پلس کو سمجھنے کے دعوے کرتے ہیں وہ کیوں ناکام ہوئے اور قوم کو کیا بیچا جا رہا ہے اور ان سروے اس کی رکرائیڈبلٹی ہے اس کے اوپر بڑے سندیدہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کو کل ادم کہا گیا جس کے اوپر تشدد کا وائلنس کے بڑے سنگین الزامات ہیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ تحریک لبیک کو عوام تیسری بڑی سیاسی جماعت کے طور پر پینٹ کر رہے ہیں یہی ہم نے ڈسکا کے اندر دیکھا جہاں پہ آٹھ ہزار سزائیٹ ووٹ لیے ہیں کراچی میں وہ دس ہزار سزائیٹ ووٹ لے رہے ہیں اسی حلقے کی جو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے وہ بھی تحریک لبیک کے پاس ہے مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ووٹ بینک ہے کیا لوگ تحریک لبیک کو کل ادم جماعت کے طور پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا جو فرقے کی بنیاد پہ اور مذہب کی بنیاد پہ اور مذہبی سلوگنز کی بنیاد کے اوپر ووٹ بینک زیادہ انٹیکٹ ہے اس کمپیرڈ کہ وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں لیکن سیاسی جماعتوں کو جہاں پہ شکست ہوئی ہے وہیں تحریک انصاف کے لئے یہ شکست بہت الامنگ ہے ایک زمانہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو وفاق کی پارٹی تصور کیا جاتا تھا مگر آج یہ سندھ کی پارٹی ہے لیکن تحریک انصاف کو یہ تصور کیا جارہا تھا کہ ایک نیشنل پارٹی ایک فیڈرل پارٹی کے طور پر یہ سامنے آئی ہے مگر اس ایک زمنی انتخاب کی شکست نے یہ ثابت کر دی ہے کہ تحریک انصاف اب شاید وفاق کی جماعت کے طور پر اس کو لوگ نہیں دیکھتے اس کی وجہ فیصل وارڈا کی نلائی کی ناہلی بیٹ گورننس ہے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کی بیٹ گورننس ہے یہ پیپلز پارٹی نے بہتر پرفارم کیا لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جتنا الیکشن ہے اس میں ہر جیت کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہم صرف اکیس پرسنٹ ووٹوں کے ٹرن آؤٹ کی شیپ کے اندر دیکھنا پڑے گا لیکن اس سے بڑا لمحہ فکر یہ ہے کہ سیونٹی نائن پرسنٹ عوام نے کیوں الیکٹورل سسٹم کے اندر شمولیت اختیار نہیں کی اس بات کے اوپر ضرور غرخوز کرنا چاہیے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو جگادوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ